بنی رہی ہے لیکن بات جمہو کشمیر کی کرتے ہیں جمہو کشمیر کے نورت کشمیر سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے زیر زمین بچائی گئی آئی ایڈی کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ پیش کیا گیا ہے اور ہانجی ویرا پٹل علاقہ ہے جہاں پر روڈ اوپننگ پارٹی جو ہر صبح سڑکوں کا معاینہ کرتی ہے جن میں پولیس کی چیم ہوتی ہے 29 راستر رائفل ہوتا ہے وہ جب اس پورے علاقے کے در چل رہے تھے تو انہیں ایک مشتبعہ بیگ ملا ایک چیز مری جس کے فوراں بعد اس ہانجی ویرا پٹل علاقے کو گاڑیوں کی آواجائی کے لیے روک دیا گیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دیا گیا بوم ڈسپوزل سکورٹ کو منگوایا گیا اور نیشنل ہائی وی پٹن ہانجی ویرا علاقے کے اندر تھوڑی دیر پہلے زوردار دماغے سے اس اشیاء کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے صبح صبح کی بڑی خبر ہم آپ کو نورت کشمیر باراملہ پٹن کے علاقے سے بتا رہے ہیں جہاں پر ہانجی ویرا کے مقام پر بورڈر سیکیورٹی راستر رائفلز اور بی ڈی ایس نے مشترکہ کاروائی کی اور زیر زمین بچائی گئی آئی ڈی کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور اس سے معنی ذرا کہ ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ چالا گیا ہے سیدھے نورت کشمیر پٹن چلیں گے جہاں سے راہی نسار اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کریں گے راہی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر یہ ہے کہ ہانجی ویرا کے مقام پر ایک آئی ڈی برامت کی گئی جسے تھوڑی دیر پہلے بوم ڈیسپوزل شکوٹ نے ناکارہ بنا دیا ہے بالکل گبر جی آج صبح ساتھ بجے کی یہاں پہ بات کریں گے جو یہاں پہ روٹین میں پیٹرولنگ پارٹی ہوتی ہے تو ان کو ہانجی ویرا پل کے نیچے ایک سسپیشس بیگ ان کو ملا تو اس کے فورن بید یہاں پہ ہائی وی کو بند کر دیا گیا اور بم ڈیسپوزبل اسکارڈ کو یہاں پہ بلایا اقتلب کیا گیا تو ابھی ابھی یہاں پہ اب اس سسپیشس جو ابجیکٹ وہاں پہ لائک آئی ڈی جو لگ رہا تھا اس کو اب یہاں پہ بلاشٹ کر دیا اور ابھی یہاں پہ اگر فوج کی بات کریں ان کے کہنے کے مطابق آئی ڈی وہاں پہ تھی اور ایک بڑا حاجسہ جو یہاں پہ ہونے جا رہا تھا اس کو یہاں پہ ٹرال دیا گیا ہے وہی پہ ہم جوئنٹ آپریشن کی بات کریں ایس ایز بی یا پولیس ٹوئنٹی نائن آر آر ان کی مشترکہ کاروائی اس وقت جو جائی تھی ہائی وی پہ ابھی اب ہائی وی کو بھی یہاں پہ ریشٹور کر دیا گیا جبکہ بم جو ڈسپوزل اسکارڈ ہے اس نے اس جو آئی ڈی لائک وہاں پہ سسپیشس اوبجیکٹ تھا اس کو بلاشٹ کر دیا جی گورجی اچھا یہ جو اشیاء بتا رہے ہیں کہ ناکارہ بنا دی گئی ہے بم ڈسپوزل شکارڈ کی طرف سے کیا یہ ریزڈنچل ایلیا کے بلکل پاس پاس تھا یا ناکشل ہائی وی پہ رکھا گیا تھا کیونکہ اس شہرہ پر ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائفک کاروائی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ آمی کی ہو یا سیول ہو تو اس طرح سے صبح صبح ہم دیکھتے ہیں کہ نورت ساؤت میں اکثر اس طرح کی کاروائیز آتی ہیں جو فوجی کاروائیز ہوتی ہے تو کیا یہ سیدھے سے تھا کہ صرف آمی اسٹاریشمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آئی ڈی رکھا گیا تھا جی بلکل یہ نیشنل ہائی وی پہ ایک چھوڑا سا بریج ہے اس بریج کے نیچے رکھا گیا تھا اگر ہم اس نیشنل ہائی وی کی بات کریں گے تو آج سے پہلے اگر ہم اکتیس جولے کی بات کریں گے اکتیس جولے کو بھی یہاں پہ فلے اور کے نیچے اوپر ایک بیگ رکھا گیا تھا جو سسپیشز بیگ اس وقت بکا گیا تھا یہ لائک آئی ڈی ہے اس کے تھوڑے دور اگر ہم جائیں گے ہانجی ویرا کے نظرک یعنی کچھ ٹھیٹ کی اس پہ فرق ہے تو آج یہ ہائی وی کے پہ ہی ایک چھوٹا سا بریج ہے جس کے نیچے یہ بیگ رکھا گیا تھا تو جس کو ابھی یہاں پہ ناکارہ کر دیا کیونکہ اگر ہم ہائی وی کی بات کریں یہاں پہ دس بس جو ایک بڑی کانوائی جو روزانہ یہاں پہ گزر کر ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو سیکرٹی فورس نے اس وقت کہا کہ ہم نے آئی ڈی کو یہاں پہ ڈسٹرائی کیا ہم یہ بھی کہیں گے کہ شاید کانوائی کو نقصان پہنچانے کی گرد سے اس کو بریج کے نیچے رکھا گیا تھا مگر ایک بڑی کانوائی بھی ہم کہیں گے فوج کو یہاں پہ ملی جب اس کو یہاں پہ برامت کیا گیا اور بم ڈسپوزل سکارٹ نے اس کو بلاشت کیا بنا کسی نقصان کی بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے شمالی کشمیر کے بارمولہ پٹن سے خبر ہانجی ویرہ کے قریب جہاں پر قومی شارعہ کے نزدیک آئی ڈی برامت ہوئی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اس کو ناکارہ بنایا گیا بینہ کسی نقصان کی کیونکہ عام طور پر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو بم ڈسپوزل سکارٹ کو موقع پر طلب کیا جاتا ہے جو تربیت یافتہ فوجی اہلکار ہوتے ہیں ان کی مدد سے اس آئی ڈی کو ناکارہ بنایا گیا ہے تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئی ڈی کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور اب آپ قومی شارعہ پر سفر کر سکتے ہیں سرنگر باراملا ہائیوے کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا جہاں کچھ دیر کے لیے